ناظرین اکرام ہم نے ایڈیا کی ناک تو رگڑوائی ہے اور ہم نے ساتھ ساتھ ہے اسرائیل کی ناک بھی رگڑوائی ہے شاید اسرائیل بھی یہ بات بھول گیا ہے کہ جب انہوں نے اردن پر حملہ کیا تھا تو پاکستان کے پاک فضائیہ نے جا کر اسرائیل کے تین تیارے مار گرائے تھے اور یہ ازاز صرف اور صرف پاکستان کے پاس ہے کہ اس نے نہ صرف بھارت کے جنگی تیارے گرائے ہیں اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہے اسرائیل جو دنیا میں سب سے بڑا سمجھا جانا والا ملک ہے دفاع کے اعتبار سے اور کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی ٹیکنولوجی اس کے پاس ہے پاکستان نے اسے بھی شکست دی ہے اگر پاکستان کیا کردار ملاحظہ کریں آپ تو پاکستان نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت جو اس وقت تھی رشیہ اس کو شکست دی ہے اور پھر اس کے بعد دنیا کی بعد میں آنے والی جو خود کو بڑی سپر پاور طاقت کہلاتی تھی امریکہ پاکستان نے اس کو ناکر گڑوائی ہے اور اب بھارت اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ گریٹر انڈیا بنانے جا رہا ہے گریٹر ہندوستان مہا بھارت کا خواب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس کا حصہ ہے پاکستان پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ عرب ممالک کی طرف جانا چاہتا ہے کہ وہ بھی ہمارا حصہ ہے تو مہا بھارت کا خواب دیکھنے والی ایک اور بڑی طاقت جو اپنے آپ کو کہتی ہے بھارت وہ خود بھی پاکستان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی پاکستان نے اس کو بھی شکست دی ہے اور ساتھ ساتھ ہے اسرائیل جو دنیا میں بلخصوص میڈل ایس میں مشرق وستہ کے اندر گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے اسے بھی پاکستان نے شکست دی ہے